آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بسکلی نیوشیٹ پہ ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی پریسز کو کمپیٹیٹیو بنانے علی بابا کی سپلائر سے نیوشیٹ کروا گیا یہ ہمارا ٹاپک بہت ہی اس کو ہم نے ڈیپٹ میں جا کے گہرائیں میں جا کے اس کو بسکلی کور کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کا جو کنسن ہے نا مین کنسن بسکلی سورسنگ کا ہے بھی یہی کہ آپ لوگ کس طرح اپنی کمپیٹیٹیو پریس کو فائن کر سکتے ہیں نیوشیٹ کر کے جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیوشیٹنگ آ کمپیٹیٹیو پریس ویڈ علی بابا سپلائرز کہ کس طرح ہم نے اپنے پریس کو نیوشیٹ کروانے ہیں کمپیٹیٹ کر کے علی سپلائرز اچھا دو تین چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے نیوشیٹ تو کروانے ہیں بٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے نا کچھ چیزیں میں آپ سے کلیر کرنا چاہا رہا ہوں وہ یہ کہ ہماری نا ایک بیس لائن کی پریس ریڈی ہونے چاہیے فور ایکزمپل ہم علی بابا سے بات کر رہے ہیں ان کی کوٹیشن آ گیا ہے اس کے بعد ہم نے سوچا دو ڈالر نہیں ڈیڈ ڈالر ہونے چاہیے تھا ایک ڈالر ہونے چاہیے تھی اس سے پہلے ہی ہم نے اپنی بیس لائن پریس فائنڈ کر لینی ہے کہ ہم نے کس پریس کی بیس پہ ہم نے ان سے نیوشیٹ کروانے ہیں انڈیڈ یہ نہیں اتنی ایک اور چیز اپنی ذہن میں رکھیں یہ نہیں کرنا کہ اگر ایک چیز ایک چیز کی کاؤسٹ اگر ہماری فیکٹری کی کاؤسٹ فائیو ڈالر آ رہی ہے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اسے نیوشیٹ کروانے کے فور ڈالر یا تھری ڈالر پر لے رہے ہیں تو غلط بات ہے یہ بیسکلی غلط بات نہیں ہے سپلیہر آپ کو دے دے گا لیکن آپ کی کاؤلیٹی اور آپ کی ہر چیز کو لو کر دے گا تو وی ہیف تو بی آوی فرم دیس آلسو اچھا نیوشیٹ کیوں کروائی جاتی ہے پرائیس نیوشیٹ اس لئے کروائی جاتی ہے پرائیس تاکہ آپ کو ایک رائیٹ کاؤلیٹی اور آپ کی پرائیس کے اکارڈنگ لینا آپ کو پروفیٹ مارجن مل جائے یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا کہ فائیو ڈالر ہے تو میں فور ڈالر میں اکلوا لوں گا تھریٹی پرسٹن لے لوں گا تھریٹی پرسٹن پروفیٹ یہ تو بیسکلی ہم پہ آنا ہم کتنا زیادہ سو پروفیٹ لے سکتے ہیں اچھا جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اس پوری ہی جو پوری اس ویڈیو بند رہی ہے سورسنگ کی بیسکلی سورسنگ کی ویڈیو پہ جو یہ ہم نیگوشیئیٹ پہ ویڈیو بتانے جا رہے ہیں یہ جو اب ہم بات کریں گے فردر وہ کن کن چیزوں پہ ڈیبینڈ کریں گے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اس پہ ہم نے آلموس کوئی فائیو پلس ٹاپک ڈیسکس کرنے جا رہے ہیں یہ نیگوشیئیٹ پہ ہی نیگوشیشن کس طرح کی جاتی ہے اب اس کو ریڈ کر لیے گا نیکسٹ ہم اس کو ڈیفنی دیت کرنے جا رہے ہیں اچھا سب سے پہلا پوائنٹ اپنے ایک رییلاسٹک گول سیٹ کر لیں رییلاسٹک پرائیس سیٹ کر لیں کہ کس پرائیس کی بیس پہ میں نے نیگوشیئیٹ کروانے میں نے آپ کو ان سٹارٹ بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے قوٹیشنز آ جاتی ہے اس کے بعد ان سے پھر نیگوشیئیٹ کروائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہم کہہ سکتے کنڈیشن ٹھیک ہے بٹ اگر آپ کے پاس پہلے ہی آپ کو پتا ہو کہ میں نے ایک ڈالر تک کروانی ہے تو پھر سمپلی ایک گول آکھا بسیکلی سیٹ ہے کہ میں نے ایک ڈالر دو ڈالر میں اپنی ایک چیز کروانی ہے بعد میں آپ سوچ رہے ہیں سپلیئر دے رہے ہیں ان سے پھر بحث ہو رہی ہے نہیں اس سے پہلے ہی آپ نے یہ کر لینے جب ہم نے اپنی وہ فائنل کرنی تھی ہم نے جب اپنے سپلیئر لیسٹ آؤٹ کیے تھے یا جب ہم اپنی ایک سپیسکیشن شیٹ بنا رہے تھے تو اس میں ہی ہم نے مینجن کر دینا ہے کہ ہمارا یہ ریالاسٹک ٹارگیٹ ہے ٹھیک ہے یہ چیز کلیر ہوئی ہے آپ کو what is mean by set a realistic target price فردہ ہم continue کرتے ہیں price negotiation is expected in china اس کا کیا مطلب ہے یہ نہیں کہ چینیز سپلیئر کو پتا ہے کہ کوئی بھی اگر پاکستانی آ رہا ہے کوئی بھی گورا آ رہا ہے تو اس نے مجھ سے پرائیس نیگوشیٹ کروانی ہے تو وہ چیز کے لئے ریڈی رہتا ہے اب ادھیکی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ آیا ہے گورا یا کوئی پاکستانی یا کوئی بھی اندین گیا ہے اور اس کو کوئی پرائیس نیگوشیٹ کی بات نہیں کرتا ہے تو چینیز سپلیئر بڑے سپرائز ہوتے ہیں کہ یہ کیا بھائی یہ کون ہم سے بات کرنے آگے تو ان کو پتا ہوگی ہے یہ expected ہے کہ ہم لوگوں نے یہ چیز پوچھنی ہے بٹ اس میں ایک دو چیزیں لازمی ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ نہیں کہ آپ نے سیدھا اپنے سپلیئر کو کہہ دیا کہ یار فور جمپل آپ کو ایک چیز علی بابا پہ اوپن اوپن اور انیشیل جو آپ کو کوٹیشن ملی ہے اس میں فائیو ڈالر ہے اور آپ اس کو بس سیدھا کہہ دیتے ہیں یہ مجھے دو ڈالر میں چاہیے this is wrong this is totally wrong ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہم نے shortly سے shortly shortly اس کو reduce کروانے ہیں یا ہم اگر for example کوئی بھی اگر پہننے ہیں تو ہم نے پوچھ لینے ہیں کہ اس کی front والی port کتنی کی back والا pin up کتنے کا اس طرح ہم نے کر کے ان سے reduce کروانی ہیں یہ جیز بھی clear ہوگی کہ ہم نے کس طرح اپنے negotiation کروانی ہیں جو expected ہے ان چائنہ جو چائنیز کو پتہ ہے کہ ہم نے price کو نقشیٹ کروانے ہیں کوئی بھی گورہ یا کوئی بھی پاکستان نہیں آ رہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد نا expect that the supplier must also make a decent profit اس کا کیا مطلب ہے یہ نہیں کہ ہم نے ہی 35% profit کمانے ہیں ہم نے ہی amazon کی figures کو اوپر کرنا ہے نہیں ہم نے چائنیز کے بارے بھی سوچنا ہے ہاں کافی لوگ amazon sellers ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں chinese loss میں چلے جائے بٹ اس business کا مزہ نہیں ہے کہ دونوں کو profit نہ ہو رہا ٹھیک ہے ہم نے یہ نہیں کہنا ہے supplier کو یا factory کو یا 10% reduce کر دو 20% reduce کر دو unless کہ ہم اسے bargaining شروع نہ کریں ہاں ٹھیک ہے اگر اس نے 5$ اتائی ہے تو اس کو کہہ دو 3% کم کر لے not tell him کہ straight forward کہ آپ اتنی کم کر دو ٹھیک ہے 1% کم کروا 2% کم کروا 3% 4% 5% کم کم کرواتے کرواتے آپ کو ایک decent profit مل جائے گا آپ کو بھی decent profit مل جائے گا اور آپ کے supplier کو بھی decent profit مل جائے گا کوئی بھی supplier loss میں نہیں جاتا ہمیشہ جہاں آپ کو کہہ کہا ٹھیک ہے آپ کئی اور سے کروا لیں کچھ suppliers دوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو کہتے ہو 5% کم کر رہا وہ کہتے ہیں kindly go to somewhere else یہ آپ lucky ہیں کہ اس نے آپ کو straight forward بات کیا دیئے بر جو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کر دوں وہ کیا کریں گے آپ کی quality لو کر دیں گے material لو کر دیں components سلو کر دیں گے تو نیسٹی سپرائز سے اچھا ہم آرام سے تھوڑسی پرائس آئی کر لیں profit تھوڑسا کم کر لیں 25 کو لے آئیں کوشش کریں 25 سے کم نا جائیں 30 ہے تو 35 لے آئیں بٹ اپنی quality کو maintain رکھے گا اگر آپ کی پہلی launch ہے تو اس کو 100% maintain رکھے گا یہ نہیں یعنی کہ اپنا ہی سوچ نا 20 پرسنٹ کم کر والا 30 پرسنٹ نہیں دونوں کا سوچ نا اچھا اپنے دو تین چیزیں اور clear کر نی ہے کہ بی clear about your quality requirements before you start negotiation اس کا کیا مطلب ہے کہ negotiate سے پہلے آپ کے supplier کو پتا ہو کہ آپ کی requirements کیا ہیں آپ کی quality requirements یہ نہیں کہ آپ نے negotiate کر لیا آپ بعد اس کو بتا رہے ہوں کہ میری اتنی mm کی sheet ہونی چاہیئے یا بلا 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 abc اتنی 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 چاہیئے نہیں آپ نے پہلے یہ چیز mention کروا دینی کہ میرے یہ material ہے یہ میرا component ہے اور you have to be fixed about my product specification اور اس کو understand کروانے کیا اس سے زیادہ break نہیں چاہیئے میرے quality تو otherwise you can't say if a price is good or bad ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے زہن میں رکھنی کہ new session سے پہلے ہی آپ نے یہ چیز clear کر لینے supplier سے کہ جو میرے quality ہے وہ میرے material اور میرے component اور جو بھی میرے specification ہے اس کو understand اور مددر نظر رکھتے ہوئے مجھے price بتائیں تاکہ بعد میں نہ آپ کے لئے issue آئے نا اس کے لئے issue ہے یہ چیز clear ہوئی ہے quality requirements before you start negotiation اس کا کیا مطلب ہے اچھا price negotiations must be done at the right time اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو clear کرتا ہوں for example ہم نے اپنے sample منگوا لیے ہم نے ہر چیز final کر لی plan بن گیا تین چار مہین invest کر دی ہے بعد میں ہم آکے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھائی ساب can you please reduce your amount کیا اپنی کیا price کم کر سکتے ہیں پھر ہم جا کے نیگوزیشن کر رہے ہیں اور تب جا کے آپ سے آپ کا جو سپلیئر آپ کی فیکٹری بھی تنگ ہوگی گھسا کرے گی اور کیا کرے گی ٹھیک ہے بھائی کہیں اور سے کرو لو اور ہم بھی ٹھیک کہیں گے کہ ٹھیک کو جو step ہے وہ right time پہ ہو جان چاہیے سیمپل سے پہلے ہی negotiation کروا لیں تو یہ better for you better for suppliers ہے کہ بعد میں اس کو بھی پتا ہے اس supplier agent اس abc person جو بھی اس نے negotiation کروا چکے وہ اور کام نہیں کرے گا so you have to be ready or you have to maintain in the right time اچھا be ready to walk away at anytime اس کا کیا مطلب ہے اپنا price negotiation کو آپ نے دونوں سائیڈوں سے دیکھنا ہے for example میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ ہم نے negotiate کروا لیا اور اب بھی نومبر گزر ہے نومبر میں ہم نیگوشیٹ کروا لیا دیس سپلائر ہم اچانا سپلائر کہتا یہ 4 4.5 یا 5 ڈالر تک رکھ رہا ہوں so you have to be ready to walk away at anytime اس سے ہو گا کیا اگر اگر ایک سپلائر نے کہ دی برد نیگوشیشن کے باد ایک سپلائر پرائیس ہی ہو گئی ہیں آپ پھر اس نیگوشیٹ کروا لیا گھلتی ہو گئی مجھ سے سپلائر اس پہ ہی آپ depend نہ رہ جائیں ہمارے پاس 3 سے 4 سپلائر کے لیس تھی نا تو go for earth further یہ نہیں کہ آپ یہ سپلائر ہیں اس پہن پڑھا ہے میرے پاس آپ کو مٹیریل کی کاؤسٹ کا پتہ ہونے چاہیے آپ پتہ ہونے چاہیے جو کی ہود ہے اس کی کی کاؤسٹ آرہی ہے اس میں جو مٹیریل یوز ہو رہے اس کی کاؤسٹ آرہی ہے اس سے کیا ہوگا آپ سپلائر کو یہ شو کروا رہے یہ ریسین ایک دو در اٹھارہ سے چینیز سپلائر بہت از کام کر رہے ہیں آپ اس فینل کر لیتے ہیں جب آپ اس کو عرور دے دی ہو کہتے ہیں سر لیبر کاؤسٹ ہی ہے مٹیریل زیادہ ہوگی ہے یہ پری پلان ریسین کام کر رہے ہیں چینیز گورنمنٹ نے یہ کر پریس یہ ہماری لاسٹ لائیڈ ہے بیسکلی کہ ہمارے پاس اور کیا ویز ہیں آپ کو ہوففولی ہو گئی ہوگی یہ ساری سلائیڈ دیکھ کے کس طرح آپ سارے سٹیپ کو دیکھ نا ہے اور کس طرح کون اچھا پھر بھی اگر ایسا وی ہے کہ ہم اور کم پریس کر رہے ہزار یونٹ کی دو ڈالر تو آپ اس کو کہ میں دو زار لیتا ہوں تو کہ دے گا 1.5 آپ ایمو کیو بڑھاتے جائیں اس کی پریس نیچے ہوتی جائے پہلے چیز اس کا کیا مطلب ہے ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں یا سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ سر بریڈ ہو جائے تب ہم یہ چیز دیکھ لیں ابھی لازمی ہے اچھا ایمو 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 نیل لگوانا یہاں لوگ ہم نیل لگوانا یہاں لوگ ابھی ہماری لانچ چاہیے ہمیں ایمو چاہیے تو یہاں بھی لوگ اس چیز is instead of air اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں کرنا کہ اپنی ہزار unit بنوائے تو اس کو میں چاہتا ہوں 15 دن میرا amazon in stock آج اور میں پھر دھڑ دھڑ میرا جو values ہیں وہ اب ہوتی نہیں ہم books c rate use کریں تاکہ آپ کی cost low جائے میں اپ example یہ دیتا اگر تک cost آئے گی thousand ڈالر آپ پی پی سی یا کسی اور چیز میں invest کر دیں یہ تو ہمارے profit ہو رہے ہے اچھا ہینڈسوم profit آرہے ہے کہ اگر air کرتے ہیں تو ہمیں loss آرہے سی کرتے ہیں تو ہمیں کیا profit آرہے یہ اپنے ذہن میں چیزیں رہے 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 اب بھی اس کو میں نے کہا تھا کہ آپ کو پورا اس negotiation process کو دیب میں جا کرو تو اب بھی اگر کوئی question ہے تو آپ مجھے messenger پہ message کر سکتے ہیں میں